اسلام علیکم فرائنس خیال چھالیں امید کتیوں اب لوگ سب ٹھیک ہے خیر خیریت سے ہوں کہ میں بھی رحمد اللہ بلکل ٹھیک ٹھیک کابلوں کے دوں کے ساتھ تو جی کافی دنوں سے میرا کوئی ولوگ نہیں آیا تھا کیونکہ میں کچھ دنوں سے بہت زیادہ پریشان تھی وہ پریشان کیوں تھی اب اگر میں اپنی پریشانی بتاؤں گی تو بہت سے لوگ ہزیں گے بھی کہ وہی یہ کیا پریشان ہونے کی وجہ تھی بہت خیر پریشانی کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ یوٹیوب والوں نے میرا جو چینل تھا وہ ڈی مونیٹائز کر دیا جو کہ مجھے بہت زیادہ مطلب اس کی ویسے بہت زیادہ ٹینشن بھی تھی اور دکھ بھی بہت ہوا کہ مطلب کہ یار کیا آپ اتنی ایک بندے کی اتنی محنت کو ایک دم سے بلکل ہی ضائع کر دیتے ہیں تو بس اس کا دکھ تھا مجھے بہت زیادہ خیر اس کے لیے پھر یہ تھا کہ میں پوری رات تقریباً روتی رہی کہ میں نے مطلب کہ ایک انسان کی محنت ہوتی ہے نا کہ ایک انسان نے اتنی محنت کیوں ہوتی ہے اور اس میں ایک دم سے ایک پانی پھر جے دو سال کی محنت تھی جس کے بعد جا کر میرا چینل مونیٹائز ہوا تھا کیونکہ وہ کہتے ہیں نا جن کو بیٹھے بٹھائے مل جائے انہیں قدر نہیں ہوتی اور جنہیں محنت کر کے ملے تو انہیں موسٹ لی قدر بھی ہوتی اور دکھ بھی ہوتا تو یہی وجہ تھی کہ مجھے بھی بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا کہ یار میں نے بہت محنت کی تھی اس چینل پہ تو اس کی وجہ سے میں بہت ڈس ہارڈ بھی ہوئی اور پھر میں نے ایک وقت میں سوچا کہ یار اب میں نے یہ کوئی چینل وینل چلانا ہی نہیں ہے بس میں نے چھوڑ دینا بس ویٹی کو خیر بات کر دینا ہے پر وہی بات ہے نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کہتے ہیں ہاں ہاں یار چل چھوڑ بمپور چھوڑ یہ چینل وینل کا چکر تو خیر بہت سے لوگوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ یار چھوڑو اس چینل کو بہت سے لوگوں نے کہا کہ نہیں وہ کہتے ہیں نا ایک بار گر کے جو کھڑے ہو جائیں تو پھر وہ کہتے ہیں نا وہی بات در ہوتا ہے تو پھر میں نے کہا ہاں یار یہ بھی بات صحیح ہے کہ چلو جہاں اتنی محنت کی ہے اگر دیکھ لیتے ہیں دوبارہ سے کوشش کرتے ہیں کیا پتا ہاں اس بار ہماری محنت رنگ لے ہی آئے خیر اس چینل کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ڈی مونیٹائز تو کر دیا ہے مونیٹائزیشن کے لیے دوبارہ سے میں نے اپیل تو کی ہے اگر دیکھیں ہو جاتا ہے تو بھی ویلن گوڈ نہیں ہوا تو پھر کچھ کر نہیں سکتے بس یہی کہوں گی آپ سب سے کہ آپ لوگ دعا کریں کہ وہ موسٹلی اگین سے مونیٹائز ہو جائے خیر اگر نہیں ہوتا تو پھر کچھ کر نہیں سکتے بس آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ لوگ دعا کریں موسٹلی کہ میرا چینل اگین سے مونیٹائز ہو جائے کیونکہ آپ سب دعا کریں گے تو مجھے پوری پوری امید ہے کہ اللہ میں کسی نہ کسی کی تو موسٹلی سنی ہی لیں گے تو بس یہی تھا کہ چینل کی میرا مسئلہ چینل کا اس لیے زیادہ ہے کیونکہ مجھے ایسا نہیں ہے کہ میں فائنینچلی بہت پریشان ہوں تو مجھے موسٹلی ضرورت ہے نہیں ہر انسان کا ایک ایم ہوتا ہے لائف میں تو میرا ایک ایم ہے ایک وہ کہتا ہے نا اگر سوچے جائے تو بہت بڑی وش بھی ہے اور اگر وہ کہتا ہے نا دیکھا جائے تو شاید کہ بہت سے لوگ کے لیے کوئی وش ہوگی بھی نہیں ہے تو بس ایک وش ہے جس کی وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ میرا چینل مونیٹائز ہو اور اچھا گروہ کرے تاکہ میں اپنا وہ مسئلہ جو ایک میرا ہے اپنی لائف کا وہ میں حل کر سکوں انشاءاللہ آ گیا گیا آپ لوگوں سے موسٹلی میں شیئر کروں گی کہ میری ایسی کون سی وش ہے جس کی وجہ سے مجھے اپنا چینل مونیٹائز چاہیے تو بس یہی آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اور دعا کیجئے گا کہ میرا چینل مونیٹائز روچے اور آپ لوگ اسے جس ریکویسٹ کر سکتی ہوں باقی تو آپ لوگوں کے مرضی آئین ہو جو ریکویسٹ کرتا ہے اس کی تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے خیر پھر بھی ایزا وہ کہتا ہے نا ویور میں آپ سے یہی ریکویسٹ کر سکتی ہوں کہ میرے چینل کو کائنڈلی لائک شور سبسکرائب لازمی کریں اور مجھے جتنا ہو سکے اس چینل پر سپورٹ کریں کیونکہ وہ چینل ہو نہ ہو مجھے کچھ کنفرم نہیں ہے تو میں آپ لوگ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور تینکیس سو مچ کہ آپ لوگ میری اتنی سن لیتے ہیں پک 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 تو بس رکھئے کہ اپنا بہت سارا خیال یہی تھی میری چوٹی سٹینچن جو میں نے کہا آپ لوگ سے شیئر کروں تو جن کو اچھی لگی ہو ان کا تھینکیو سننے کا اور جن نے میری وہ کہتا ہے ریڈیو لگی ہو باتیں تو ان کا بھی تھینکیو کچھ نہیں کہہ سکتے بھئی اب کیا کریں ٹھیک ہے جی اپنا رکھی گا خیال خدا حافظ